اسلام علیکم، کیسے آپ سب؟ I hope آپ سب خیریر سنگے تو چلیں آج کی جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ بہت انفرمیٹیو ہے اور آپ کے سب بہت انفرمیشن ملے گی about mother feed and top feed تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں ان mothers کی نی بنا رہی ہوں جو کہ new mothers بنی ہیں یا جو بن چکی ہیں یا جو بننے والی ہیں مطلب یہ سب کے نیے یہ ویڈیو سب mothers کے نیے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی top feed کے بارے میں بتاؤں گی اور breast feed کے بارے میں بتاؤں گی کہ breast feed اور top feed میں کیا difference ہے اور ہم اپنے بچے کو کون سا دودھ دینا چاہیے تو پھر چلیں اچھا اچھا جو ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اور اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت پھولئے لازمیں سبسکرائب کر دیجئے گا تو پھر چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے مطلب جب بچہ بورن ہوتا ہے تو وہ ماں خود decide کرتی ہے کہ اس کا اپنے بچے کو کون سا دودھ پلانا چاہیے اپنا پلانا چاہیے یا top feed پلانا چاہیے تو یہ ماں کے اوپر خود ہی ہوتا ہے اگر وہ چاہے اپنا پلانا تو جو ہے بکر دودھ ہوتا ہے تو جو ہے وہ اب جو ہے اس میں یہ سب سے بڑی چیزیں جو ماں کا دودھ ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی نامو بدل نہیں ہے جو آپ یہ دیکھیں جو میں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں تو اس دودھ کے ذریعے بچے کو ساری نیوٹریشن سب مطلب سب کچھ مل لہا ہوتا ہے سب کچھ بچے کے اندر چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ سب سے بہرکر جو ماں کھا رہی ہوتی ہے جو ماں اپنی ڈائیٹ رکھتی ہے ڈائیٹ میں وہ جو جو چیزیں کھاتی ہیں روڈ ٹی فروٹس اور گھر کے ساری چیزیں مطلب جو جو وہ کھاتی ہے دودھ پینہ سب کرنا تو وہ بچے کو سب مل لہا ہوتا ہے بچے کو ماں کے ذریعے ماں کے دودھ کے ذریعے بچے کو ساری غزہ مل لہی ہوتی ہے تو ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ پینے سے جو بچہ ہے وہ بہت بہت کم جو ہے وہ بیمار ہوگا اور ماں کے دوستے جو ہیں وہ بچے بیمار نہیں پڑھتے آپ نے دیکھا جو ماں ہوتی ہیں وہ جو اپنے بچوں کو ٹاو فیٹ کرواتی ہیں جو کہ ڈبہ کر دودھ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے دودھ کو بتایا تو جو ٹا فیٹ کرواتی ہیں تو ان کے بچے بہت بیمار رہتے ہیں ایب ان کے آپ کے بچے بیماروں آپ ڈاکٹرز کے چلے جائیں ڈاکٹر کے آپ جائیں تو ڈاکٹر بھی یہ کہے گا کہ جو ابھی کچھ ٹائم پہلے میں میری دو بیٹی ہیں ان کو میں اپنا ہی میں نے فیٹ کروایا ہے پہلے بیٹی کو تو پرے دو سال تک میں نے اپنا فیٹ کروایا اور جو دوسری میری جو بیٹی ہے اس کو میں وہ بھی مدر فیٹ پہی ہے کیونکہ میں ٹاپ فیٹ کے بلکل بھی حق میں نہیں ہوں ہاں یہ ٹاپ فیٹ وہ مائے کروا سکتی ہیں جو ٹاپ فیٹ جو ہے وہ مائے کروا سکتی ہیں جو جن کا مسئلہ ہوتا ہے جو اپنا بچوں کو وہ نہیں کر سکتی ہیں مدر فیٹ نہیں دے سکتی ہیں کیونکہ جب بچہ بورن ہوتا ہے تو کچھ مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں یا پریگنیسی میں کچھ مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں کچھ عورتوں کے ساتھ کچھ وومنز کے ساتھ کہ وہ بچوں کو اپنا فیٹ نہیں کروا سکتی ہیں تو وہ بھلے ہاں دے سکتی ہیں لیکن یہ ویڈیو ان ماں کے نہیں ہیں جو اپنا دے سکتی ہیں مطلب پرے دوڑھ ہے اس سال تک اپنا بچے کو اپنا دوڑھ دے سکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا نہیں پلاتی ہیں اور جن کے مجبوری ہوتے ہیں جن کے مجبوری ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں پلا سکتے اپنا دودھ ہم کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کسی سے پوچھ لیں اور ڈاکٹر آپ کوئی مشوہ دے گا کہ اپنا دودھ پلائیں میں وہی بات آئی تھے کچھ ٹائم پہلے میں اپنے بیٹی کو لے گئی تھی ڈاکٹر کے خوش بخار ہو رہا تھا اس کو اسے بیسٹ کام کیا کہ اس نے دو سال اپنا ہی فیڈ کروایا اپنا بچے کو تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ جو ماں میرے پاس آتی ہیں اپنے بچے کو لے گئے تو کہہ رہے ہیں بلکہ ماں تو مجھے ٹاپ فیڈ والی ماں ہوتی ہیں جو اپنا بچے کو فیڈر دیتی ہوں تو میرے پاس آتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ ماں ان کو جو ہے وہ ڈاٹوں گا کہ آپ اپنے بچے کو کیوں دیتی ہیں اپنا کی نہیں پھلا دی تو مارا کو جو دودھ ہوتا ہے خواد بہت ضرحی ہے بچے کے کے делают مطلب بہات ہی ضرحی ہے تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچے کے طرف ہےładین دیکھنا چاہے لگتا ہے اور اپنے بچےے کو جو ہے black return اور اچھا دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اپنا دوپ پلائیں بجائے اس کے کہ آپ ٹاپ فیڈ دیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر آپ کو فیڈر کی عادت ڈالنی ہے کیونکہ ہمومن جو بچے مادر فیڈ لیتے ہیں آپ کو فیڈر کی عادت نہیں ہوتی تو وہ دو سال بعد بہت تنگ کرتے ہیں ویسے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کو دو سال بعد بچوں کو جیسے دوہرہ بچہ پیتا ہے تو اس کو کپ میں پینے کی عادت ڈالیں پیسے تو دو سال تک تو آپ اپنا ہی پھلاتی ہیں اور مطلب اسٹارٹنگ کے جو سکس منٹ ہوتے ہیں کیونکہ سکس منٹ کے بعد تو بچے کا سالیڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ماں کا جو دوت ہوتا ہے وہ کم لینا شروع کر دیتا ہے لیکن جو شروع کے سکس منٹ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو ان سکس منٹ میں آپ بچے کو اپنا ہی فیڈ کرویں کیونکہ پھر بچے کا سالیڈ سٹارٹ ہو جائے گا کھانا پینا تو یہ ہے اور ہاں مطلب اگر فیڈر پھر بھی آپ دینا چاہتی ہیں تو پھر بھی ماں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ صرف آپ ایک دن میں انلی ون ٹائم آپ بچے کو فیڈر دے سکتی ہیں انلی ون ٹائم فیڈر تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے پھر آپ کو فیڈر کی عادت بھی رہے گی لیکن پھر بھی اگر جتنا آپ اپنا دیں گی اتنا ہی آپ مطلب ماں خود بھی صحت مند رہتی ہے جب بچہ ماں کا فیڈ کرتا ہے تو بچہ اور ماں دونوں صحت مند رہتے ہیں تو ماں کے جب ماں اپنا دوچ پلاتی ہے تو ماں کی صحت گینے بھی وہ بہت اچھا ہوتا ہے ماں خود بھی بہت اچھی رہتی ہے تو اس میں اور جو ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ماں فیڈر دیتی ہیں بچوں کو تو وہ فیڈر بوائل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مطلب جب جب آپ بچے کو فیڈر دے رہی ہیں آپ کو تب بوائل کرنی ہے وہ فیڈر مطلب کیونکہ ویسے تو میں یہ مجھ پر دوں گے کہ جو ماں بچوں کو فیڈر دینا چاہتی ہیں تو وہ گلاس فیڈر نے گلاس فیڈر جو ہے آپ کوئی سی بھی use کر سکتی ہیں جو ہے اور بھی شیل مطلب بہت ساری ہیں اس کی برینچ تو آپ کوئی سا بھی use کر سکتی ہوں آپ کے اپنے اپنے پر ہے آپ نورمل والا بھی use کر سکتی ہیں مطلب نورمل پرائز میں بھی آتا ہے ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو ابھی یہ نیٹ پر دکھا دوں گی تو گلاس فیڈر سی ہوگا کہ اس کو آپ کو boil کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کا جو پر کا نپل ہوتا ہے وہ boil کرنے کی ضرورت ہے اور گلاس فیڈر میں ہوتا ہے کہ جرسیم بھی نہیں ہوتا ہے پلاسٹک کے فیڈر میں بہت جرسیم ہوتا ہے بہت زیادہ بیکٹیریو ہوتا ہے پلاسٹک کے فیڈر میں تو وہ اگر آپ بچے کو boil کیے بگر دیں گیتا نہیں ہوتا ہے ماں نے بس ایک بار boil کر لیا یا boil بھی پروپر boil پروپر boil کرنا ہے فیڈر کو کہ ایک بار ماں نے boil کر لیا اور پورا دن اسی میں فیڈر پلا رہی ہے بچے کو دور تو اس سے بچے کے پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ بیکٹیریا پھیلتے ہیں انفیکشن پھیلتے ہیں بچے کے پیٹ میں تو جو ہے ہمیں فیڈر اگر ہم دے رہے ہیں اپنے بچے کو تو ہمیں صفائی سترائی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے اور ہر بار ہر ٹائم بچے کی فیڈر جو ہے وہ بچے کو بائل کرنی ہے ہمیں لازمی اور ویسے تو آپ گلاس فیڈر یوز کریں کیونکہ بچے جو ہوتا ہے شروع میں تو بچے کو ہم خود ہی پلاتے ہیں یہ تو رہی کہ بچے خود سے پکر کے پی رہے تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ گلاس فیڈر کو توڑ دے گا جو کانچ کی فیڈر ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ میرا مشرائق ہے آپ لوگ گلاس فیڈر نہیں کم پرائزز میں ملتا ہے آپ کو فور ہنڈرڈ میں مل جائے گی بس وہ کمپنی کی بات ہوتی ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچے کی نئی گلاس فیڈر لیں اگر آپ لوگ ڈاپ فیڈر دینا چاہتے ہیں اور سب سے برکہ ایک اور بات میں آپ لوگ کو بتاؤں جو یہ مدر فیڈر جو کرواتی ہیں جو بریچ پمپ کرتی ہیں کی فیڈر میں ڈال دیا تو پلا دیا تو یہ بھی بہت نقصان کرتا ہے کیونکہ اس کے بھی سائیڈ افیکس ہیں کیونکہ پمپ کرنے سے آپ کو جو ملک ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا ملک سوک جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے آپ کو پمپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بچے جتنا آپ کا ملک سک کرے گا اتنا ہی ماشاءاللہ ساپ کا ملک بہت تیزی سہے گا اور جب بچے اچھا بارن ہو جاتا ہے تو ماں کو جو سب سے مہینہ ہوتا ہے اس میں ماں کو جو ہے وہ بہت اپنی اچھی ڈائٹ رکھنی چاہیے اور پتی پتل چیزیں کھانے چاہیے سو مہینے میں اس سے ہوتا ہے کہ بہت دودھ بہت اچھا بنتا ہے شروع میں آپ کا اور بہت ساری چیز ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بریس فیڈ اور ٹو فیڈ کے بارے میں بتایا ہے اس پہ آپ لوگ بہت عمل کی جائے گا اور جو ہے اگر آپ لوگ فیڈر بھی دے رہے ہیں تو اس کو لاز میں بوائل کی جائے گا اور اگر آپ لوگ گلاس فیڈر دے رہے ہیں جو کہ گلاس فیڈر دینی چاہیے تو کچھ ہوتا ہے کچھ لوگ افورٹ نہیں کر سکتے تو چلیں وہ پلاسٹک کر دیتے ہیں تو وہ ہر ٹائم بوائل کریں اس فیڈر کو اور پھر بچے کو پلائیں اور گلاس فیڈر کو بھی نیم گرم جو پانی ہوتا ہے بھرکل نائٹ ہلکا گرم بس اس میں رکھ دیں اور جو نیپل ہوتا ہے وہ بھی پراپر لیکن وہ جو نیپل ہوتا ہے گلاس فیڈر کا گلاس فیڈر کے یہ فائد ایک اس میں بیکٹیریہ نہیں ہوتا اس کا یہ ایڈوانٹیش ہے کہ اس میں بیکٹیریہ نہیں ہوتا اور اس کو بوائل نہیں کرنا پڑتا پراپر بس اس کے نیپل کو بوائل کرنا پڑتا ایک لاز فیڈر کے تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا ان سفائی سترائی کے ان چیزوں کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے اپنا بچے کو دود دینے سے پہلے اور جو ہے اور باقی جو ہے میں آپ کو آگے والی ویڈیوز میں سب بتاؤں گی کہ ہوتی ہیں ان کو کچھ مدرس ایسی ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم اپنا فیڈ کروائیں گے تو ہماری نین کھارا بو بی کیونکہ دیکھیں اپنا فیڈ کرانے میں بہت محنت ہے پوری پوری رات ماں کو جاگنا پڑتا ہے بچے جاگتے ہیں زائرہ جاگاتے ہیں تو وہ جو روٹین ہوتی ہے بچوں کی وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے جب بچے بارن ہوتا ہیں اور مطلب جو نیو مدرس پنتی ان کے لئے تو بہت ہی ٹائم ہوتا ہے بہت ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے لیکن وہ ٹائم آپ کو ٹائم تو ہے ٹائم آتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہر چیز کا یہ ہی ہے اچھا وقت پہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے برا وقت بھی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے لیکن اگر اس ٹائم پہ ہم اپنے بچے کو ایک اچھی مطلب وہ دینے کی کوشش کریں گے اچھا دودھ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر بات دیکھا ہے تو ہمیں اس مشکل وقت کو بہت اس سے ہمیں لے کر چلنا چاہیے اور اپنے بچے کو ہمیں جو ہے وہ اپنا ہی پھلانا چاہیے کیونکہ کچھ مدرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نین کے لیے بچے کو فیڈر لگا دیتے ہیں کچھ سے میں نے سنا بھی ہے کہ وہ اپنی نین کی وجہ ان کو مس اپنی نین پوری کرنی ہوتی ہے جو تو بچے کو فیڈر دے دیتے ہیں کیونکہ ساہرے فیڈر میں آسانی ہوتی ہے تو وہ دے دیتے ہیں کیونکہ ماں کے دوسرے تو ساہرے بچے کا فوراں پیٹ نہیں پڑتا ماں کو چوہے وہ ہر تھوڑھوڑ دیوار بچے کو فیڈ کروانا پڑتا ہے لیکن جو ٹوپ فیڈ ہوتا ہے اس سے بچے کا دو تین گھنٹی کی نہیں پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بچے پھر سو جاتا ہے تو یہ ہے تو میرا یہی مشروع ہے کہ آپ لوگ بس پہلے سی یہ بات سوچ لیں کہ آپ لوگ کو اپنا بچے کو اپنا ہی فیڈ دینا ہے اپنا ہی دینا ہے جب آپ لوگ پہلے پرگنینسی میں ہی بات سوچ لیں گے اور اس بات پر آپ لوگ قائم رہیں گے کیونکہ میں نے بھی یہ چیز سوچ کر رکھی ہوئی کہ مجھے اپنا بچے کو اپنا ہی دودھ دینا ہے تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی آپ لوگ کی نہیں کیونکہ جب آپ کا بچہ بارن ہوگا تو پھر آپ لوگ اس کو اپنا ہی فیڈ کروائیں گے کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوں گی کہ ہمیں اپنے ہی دینا ہے اور باقی میں نے ان کی نہیں بتا دیا جن کے مجبوری ہے کہ وہ نہیں دے سکتے ہیں اپنا فیڈ بچوں کو تو ان کو کس طریقے سر کونسی فیڈر اس کرنی چاہیے تو چلائیں دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ آپ لوگ کونسی فیڈر دے سکتے ہیں گلاس فیڈوں ایک اور بات مجھے بتانے ہی تھی آپ کو کہ جو بائیں اپنا فیڈ کرواتی ہوں جو ٹاپ فیڈ دیتی ہیں مطلب بچوں کو جو ہوتی ہے وہ گیس پروبلم ہو جاتی ہے مطلب ہر بچے کے ساتھ ہے کیونکہ پلاسٹکی واتر میں بھی گیس ساہرہ بچہ پیتا اس کو گیس ہوتی ہے اور جو ماں اپنا دوت پیلاری ہوتی ہیں تو ساہرہ ماں کچھ چیز ایسی کھا رہی ہوتی ہیں ان کے ساہرہ ماں تو سب کھاتی ہیں تو ان کو نہیں بتا ہوتا کہ کونسی چیز بچے کو نقصان کر جائے مطلب اس کے پیٹ میں درد ہو جائے یا گیس ہو جائے بچوں کو نورمال ہے ہر بچے کو تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو جو بچوں کو گیس ہوتی ہیں تو وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے تو میں نے بہت افیکٹیف مطلب بیڈیو ڈالی اپنے چینل پر ہینگ کی تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے میں نے اس میں پورا پروسس بتایا ہے کہ کیسے اس کو اپلائے کرنا ہے کیسے بنانا ہے بچے بھی کیسے اپلائے کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں بہت افیکٹیف اس سے بہت مطلب بہت فائدہ ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسن افیکٹیف ہے اور باقی میں نے ایکسرسائز کی بھی بتائی ہوئی کہ کس طریقے سے ایکسرسائز کرے بچے کے جو گیسے وہ پاس کروا سکتے ہیں اور مالش کی سب بتایا ہے اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اور میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو مل سکیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو تو پھر چاہے ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو فیڈر کا بتا دوں اچھا یہ جو ہے میں نے ایک لنک نکالا ہے نیٹ پہ پریسلو جو ہے اور یہ جو ہے اس میں آپ لوگ کو سارے پرائزز میں جو آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر فائیف فیفٹی میں بھی ہے فور فورٹی نائن میں بھی ہے اور اچھے سب سے جو بیچ فیڈر ہوتی ہے وہ ایوینٹ کی ہوتی ہے یہ والی فیڈر جو آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوتے ہوگی یہ بچے کی نہیں سب سے بیچ فیڈر ہوتی ہے اس میں گلاس فیڈر بھی آتی ہے وہ تھوڑی ایکسپینسف ہوتی ہے لائک 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 اور جو ہے اور اس میں جو ہے وہ پلاسٹک کی بھی آتی ہے تو اس میں آپ کو پریس میں نظر آ رہی ہوں گی تو شیلڈ کی دیکھ لیں وہ بھی بلکل مناسب نورمال پریسز میں ہوتی ہے شیلڈ کی فیڈر تو وہ بھی آپ لوگ کو گلاس میں مل جائے گی ہر فیڈر آپ کو گلاس میں مل جائے گی پلاسٹک میں مل جائے گی اور ادھر دیکھیں ڈسکاؤنٹ بھی چلنا ہے بھی تو آپ لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لی جائے گا خود سے بھی اور یقید میں آپ لوگ کو دکھاؤں ادھر جیسے اب دیکھیں گلاس فیڈر 650 کی مل لیے ریو کی اور گلاس فیڈر آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت ایکسپینسیف لیں وہ آپ نورمل پریزز میں بھی لے سکتے ہیں تو اور باقی یہ ہے کہ پھر بچے چار سے پانچ مہینے بچے کو پلائیں پھر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے اور شیلڈ کی بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں بائی شیلڈ گلاس فیڈر اب جیسے یہ ہے شیلڈ گلاس فیڈر اور آپ لوگ کو 750 کی مل جاتی پر یہ آؤٹ آف اسٹر ہوگی ہے بہت ساری چیزیں آپ لوگ نیٹ پر سرچ کریں گا آپ لوگ کو کافی چیزیں مل جائیں گی کہ آپ لوگ بچوں کی نہیں کون کون سے فیڈر لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے آپ لوگ کو سب دکھا بھی دیا بتا بھی دیا اور آپ لوگ جو ہے میری اس ویڈیو پر جو میں نے بولا ہے اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور آپ لوگ کو بہت فائد ہوگا دیکھئے گا آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں گے تو آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس میں بہت آسان ہی بھی اب دیکھیں جو مائے اپنا مدر مطلب پروفیٹ کرواتی ہیں تو راتوں کو بھی بچے ظاہرے دودھ مانگتا ہے تو پھر اٹھتی ہیں فیڈر بوائل کر رہے ہیں چلیں بوائل کر کے رگ بھی دی اٹھنا اور پھر پانی اچھا بچے کو کبھی بھی تھنڈا دودھ نہیں پلانا چاہیے جو مائے فیڈر کا اکثر میں دیکھتی ہوں تھنڈا دودھ پلانے ہوتے ہیں بچے کو کھانا تھنڈا کھلا دی ہوتے ہیں تو بچوں کو ہمیشہ گرم دودھ پلانا چاہیے نیم گرم دودھ کبھی بھی تھنڈا دودھ نہیں پلانا چاہیے تو کوشش یہ ہے کہ کہ میں بچے کو گرم دودھ پلائیں نیم گرم اور اگر اپنا پلائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ بچہ روئے اٹھ کے آپ فوراں اپنا پلانا شروع کردیں دودھ اور جو فیڈر پر رکھتی ہیں بچوں کو پھر فیڈر بنائیں اٹھے ان کی نین بھی خراب ہوتی ہے نین تو سایتا ہے دونوں صورت میں خراب ہونے ہیں لیکن اس میں یہ فائد ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنا آپ سے پھلا سکتی ہیں اور اس میں پھر آپ مطلب جائیں کچن میں جائیں پانی کرم کریں فیڈر بوائل کریں یا بوائل ہوئی بھی پھر دودھ بنائیں سب کریں تو اس لیے جو ہے مدر فیڈ میں مطلب آپ کے بچے کینیاں آپ کے خود کینیاں بہت ہیلدی آپ کا بچہ بھی اس بچے بہت بیمار پر دیں اور آپ خود بھی ہیلدی نہیں گی تو میرے اس ویڈیو پر ضرور نہ کیجئے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا من پھولیے گا تینک یو اللہ حافظ